ہلو اسلام علیکم این ویلکم بیک تو فارمیسی نوٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے والیومیٹرک انیلیسیز اور ٹائٹریشن تو بیفور سٹارٹنگ ڈا ٹاپک اگر آپ نے فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے بیسک ٹرمینالوجیز یوز ان فارمیسیٹکل انیلیسیز ڈسکس کی تھی تو آپ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے اُس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کا لنک میں اوپر آئی بیٹن میں بھی دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز یوز ہوں گی وہ آپ کو تب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ان ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے تو ان ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو والیمیٹریک انیلیسیز اور ٹائٹریشن بیسیکلی ہمارے پاس والیمیٹریک انیلیسیز اور ٹائٹریشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ کنسٹریشن ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں کسی سبسٹانس کی اس کے اندر بیسیکلی دو ہمارے پاس سلویشن ڈیوز ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوگا جس کی ہم نے کنسٹریشن کو فائنڈ کرنا ہے اور ایک کی کنسٹریشن ہمیں نون ہوتی ہے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے for determining the concentration of solution by measuring the volume of one solution needed to completely react with another solution کہ ایک کنسٹریشن ہوں اس کی ہم نے وہ کنسٹریشن فائنڈ کرنا ہے جس کنسٹریشن میں وہ دوسرے کے ساتھ completely جو وہ react کرتا ہے ٹائٹریشن involves process of addition of solution of known concentration from burette to measured volume of analyte اس کے اندر کیا ہے کہ جو بیوریٹ کے ثروب ہم اپنا ٹائٹرینٹ ہے ٹائٹرینٹ جس کے ہمیں جو ہے concentration known ہے اس کو add کرتے ہیں to the analyte analyte کا ہمیں جنب volume known ہوتا ہے اور اس کی concentration ہمیں نون نہیں ہوتی تو جو نون concentration ہوتی ہے وہ ہمیں ٹائٹرینٹ کی ہوتی ہے اس concentration کو جب ہم add کرتے ہیں analyte کے اندر جو ہمارا سیمپل ہے آہ اس کے ہمیں volume known ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا وولیم جو ہے ہمارے پاس ہمارے ٹائٹرینٹ کا use ہو رہا ہے to neutralize that substance تو اس on that basis ہم جو ہے نا اس کو پھر identify کر سکتے ہیں principle of titration titration کا principle ہے کیا بیسکلی جو ہے یہ complete chemical reaction ہوتا ہے between analyte analyte وہ جس substance کو ہم test کر رہے ہیں and the reagent reagent in this case will be titrant جس کے ساتھ ہمیں titration perform کرنی ہے of known concentration اس کی concentration ہمیں known ہوتی ہے اور commonly used titration ہوتا ہے وہ EDTA ہے EDTA جو ہے نا one normal اور zero point one normal کی concentrations کے اندر use کیا جاتا ہے in titration for different products calcium کی titration کے لیے جو نا most commonly جو میں پاس titrant ہوتا ہے وہ EDTA کو use کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ analyte اور titrant جب آپ اس میں react کرتے ہیں تو وہ ہمیں product کی concentration بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ substance جا ہے وہ اتنی quantity کے اندر یہ اتنی concentration کے اندر present ہے اس کو میں آپ کو further clarify کرتا ہوں اس picture کی form میں یہاں پہ اگر آپ جو ہے یہ جو ہے ہمارا یہ والا portion ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ہم pipit کے through جو ہے وہ 20 ml جو ہے نا acidic solution اس کے اندر add کر رہے ہیں into the volumetric flask then بھی اس میں کیا کیا کہ ہم نے جو ہے stand پہ جو ہے اس کو رکھا جو ہمارا annihilate ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بیوریٹ جو ہے وہ completely deepening ہوتی لیکن some distance کے اوپر جو ہے نا بیوریٹ کو place کیا گیا ہے اور بیوریٹ کے اوپر ہمارے پاس ایک scale ہوتا ہے جو آپ کو اوپر کی طرف ایک initial reading نظر آ رہے ہوگی وہاں پہ جو ہے آپ کی zero کی value ہوتی ہے وہاں سے لیکن نیچے تک downward جو ہے نا وہ اس کے اوپر complete ایک scale بنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اپنا جو ہے نا tight end add کرتے ہیں اس کے اندر tight end کو ہم add کرتے ہیں اور اس جو sample ہے اس کے اندر جو نا small amount کے اندر کوئی بھی indicator add کیا جاتا ہے commonly used جو نا ericrome black بھی use ہوتا ہے metal orange بھی use ہوتا ہے اس طرح اور بھی indicators ہیں جو use ہوتے ہیں indicator کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ color change کرتے ہیں اور ہمیں end point بتاتے ہیں جس point پہ وہ اپنا color change کر لیتے ہیں وہ ہمارے titration کا جو ہے وہ end point ہوتا ہے تو basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سے tight end ہے وہ drop wise ہم اس کو جو ہے sample کے اندر add کریں گے بیورٹ کے نیچے جو ہمارے پاس اس کے چھوٹی سی ایک نوزل ہوتی ہے اس کے طرح ہمارا titrant ہے وہ small volumes کے اندر جو ہمارے substance کے اندر add ہوتا جاتا ہے اب last میں کیا ہوتا ہے کہ جب color change کر لیتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا solution اس کے اندر جو tight end ہے وہ کتنا use ہوتا ہے جو اوپر ہے وہ zero کا scale ہوتا ہے وہاں سے لے کے نیچے جہاں تک tight end use ہوتا ہے وہاں تک ہم اس کا count کرتے ہیں کہ کتنے ml رہنا ہمارے پاس اس کے use ہوتے ہیں to neutralize the analyte types of titration ہمارے پاس basically four different types of titration ہیں اس میں ہیں acid based titration ہے complexometric titration ہے redox titration ہے اور precipitation titration ہے acid based titration acid based titration اس کو commonly neutralization بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ sample of known concentration of acid known concentration of acid is estimated with the known concentrated base اور wise versa کہ آپ کا acid اور base کو آپس میں کیا کیا جاتا ہے react کیا react کروایا جاتا ہے جس کے example میں اگر ہم دیکھیں HCl plus NaOH ہے تو اس کے جب react ہوگا تو میں پاس کیا water اور NaCl وہ produce ہوتا ہے یہ simple جو ہے میں پاس acid reaction ہوتا ہے اس کے اندر then next type ہے ہمارے پاس complexometric titration complexometric titration نام سے بھی indicate ہو رہا ہے ایک complex یہاں پہ ہمارے پاس بنتا ہے as the name its end point is same by formation of complex molecule جو titrant ہوتا ہے اور annihilate ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی example ہمارے پاس calcium plus EDTA کیا ہے یہ calcium اور EDTA complex بن جاتا ہے اور further اس کے اندر کوئی بھی reaction نہیں ہوتا third type ہے ہمارے پاس redox titration basically oxidation reaction کو کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہمارے annihilate اور titrant اس کے example یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ fourth type ہے ہمارے پاس precipitation precipitation میں کیا ہوتا ہے which are based on formation of insoluble parties precipitates اس کے اندر ہمارے پاس insoluble precipitates when the solution of two reacting substances are brought in contact with each other اس کے اندر یہ substances کون سے ہیں ایک تو آپ کا titrant ہے اور دوسرا annihilate جب ان کا آپس میں reaction ہوتا ہے اس کے result میں کیا بنیں گے insoluble precipitates بنتے ہیں اور اسی کو precipitation titration بھی کہتے ہیں اس کے example میں کیا ہے ag plus cl جب ag اور cl کو کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ silval chloride بن جاتا ہے applications of titration titration کو کہاں کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے اس میں جو commonly fields ہیں agriculture field کے اندر titration کو یوز کیا جاتا ہے oil industry کے اندر chemical industry کے اندر pharmaceuticals کے اندر اور food industry کے اندر titration کو commonly use کیا جاتا ہے اچھا اس کے advantages کیا ہیں کہ titration کو کیوں use کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ established analytical technique ہے fast ہے اتنی جو ہے نا وہ time consuming نہیں ہے اور اس کی جو accuracy ہے اور precision ہے وہ بھی زیادہ ہے اس کی جو ہے offers good price and performance کیونکہ باقی جتنی بھی techniques ہیں وہ بہت زیادہ expensive ہیں تو یہ آپ کو جانا اتنی expensive نہیں پڑتی اور it can be used by low skilled and low trained operators اس کے لئے آپ کو کوئی specific جو ہے نا وہ degree یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ practice کر کے بھی جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں no need for highly specialized chemical knowledge اور اس کے لئے جو نا آپ کو زیادہ chemical knowledge کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بیسکلی آپ کو چیزیں پتا ہوں تو آپ اس کے جو end point ہے جہاں پہ وہ color change کر رہا ہے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں clear ہوئی ہوں گی still اگر آپ کو کوئی question ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی question کو drop کیجئے میں آپ کی question ضرور آنسر کروں گا تو please چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پر شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ